آج پانچ اکٹوبر دوہزار اکیس ہے میں تمام کانگریس کے سینئر لیڈرز کے ساتھ انیسو الغربہ جو نامپلی میں واقع ہے جو یتیموں کا ادارہ ہے وہاں پر آیا ہوں جس کا بیس کروڑ کی لاغت سے شاندار سات منزل آئمارت بنانے کا کیسی آر صاحب نے وعدہ کیا تھا جس میں آئی ایس آفیسرز ایڈوائزر ٹو گورنمنٹ اکی خان صاحب اسد الدین صاحب ایم آئی ایم اور ٹی آر ایس کی تمام لیڈر آن کی موجودگی میں کیسی آر نے سنگے بنیاد رکھا تھا آج انیسو الغربہ ایک مزاق بن چکا ہے صرف گراؤن پلس ون اس کا کنسٹرکشن ابھی ہوا ہے سات منزل ابھی باقی ہے جب پندرہ مہینے کا وعدہ کرے تھے آج پورے مکمل چار سال ہو چکے اس کو چار سال میں آج انیسو الغربہ اپنی ویرانی اور واقعی یتیمیں بل کے بتا رہا ہے آج ہم یتیم حکومت میں ہیں کیونکہ حکومت کے پاس اس کو دینے کے لیے فنڈ نہیں ہے اپنے بیٹے کے شوق پورے کرنے کے لیے کیبل بریج تیار ہو جا رہا ہے کئی آئی ٹی کمپنیز کے پاس فیل بریجز دل رہے ہیں تیلنگانہ حکومت میں پہلی بار بچی بولی پہ ایک فیل بریج دل آیا ہے جس پہ آپ ہم نہیں گزر سکتے ہیں مگر انیسو الغربہ نہیں بنا ہے یہ مسلمانوں کے جو لیڈر ہے جو ان کے ذمہ دار ہے جس کا سٹیرنگ ان کے ہاتھ میں ہے بولتے ہیں میں نہیں مانتا ہوں سٹیرنگ ان کے ہاتھ میں ہے صرف ان کے ہاتھ میں کیسی ایر کی گاڑی چمکانے کا کپڑا ہے اور وہ اس کی گاڑی چمکاتے جا رہے ہیں اور اس کے ایپ کو اس کی گندگی کو صاف کر رہے ہیں انیسو الغربہ کے لیے پیسے سانکشن نہیں ہونا بہت شرم کی بات ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسیملی میں اکبر الدین اویسی صاحب مشاہرہ بہت اچھا کرتے ہیں چار کروڑ کا ایک مشاہرہ ہوا تھا جس میں یونانی دوا خانے کے لیے بھی پیسے سانکشن ہوئے تھے ایک روپیہ نہیں ملا چار منار یونانی دوا خانہ بھی خطرے میں ہیں جس طرح عثمانیہ دوا خانہ خطرے میں تھا تو ہم یہاں سے میں عثمان محمد خان میرے ساتھ تمام کانگریس کے سینئر لیڈرز ماتین بھائی نظام بھائی افضل بھائی تمام پورے لوگ ہم لوگ ہر جگہ پہ جائیں گے ہر سپوٹ پہ جائے کے ریالیٹی بتائیں گے کیونکہ میڈیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں حقیقت کیا ہے آپ دیکھئے آج اس کا منظر کیسا ہے بتائیں گے اور حکومت سے ڈیمانڈ کریں گے اور عوام کو اس کے لیے جاگرد کریں گے کہ کیسی آر کتنا بڑا آخلیتوں کا دشمن ہے جائے ہن جائے تلنگانا خبتش کس و آخر کیسی پڑا turnê تلنگانا ergOut کس rejected کسی بعد کس کم آج جو ہے نام پلی میں موجود انیس الغربہ کہ ہم لوگ میں سید نظام الدین اور ہمارے عثمان محمد خان مطین شریف اور اسکی عبدالدین صاحب عرفان خادری اور علی بھائی یہ تمام لوگ جو کانگریس پارٹی کی جانب سے انیس الغربہ کا انسپیکشن کرنے کے لیے آئے تھے یہ انیس الغربہ جو ہے دوہ انیس سو اکیس میں میر خاجہ بدردین چشتی ایک اہل خیر حضرات جو سوشل ایکٹیوٹیز میں زیادہ رہتے تھے انہوں نے ایک یتیم بچوں کے لیے ایک ادارہ گفٹ کیا ہے ایک وقف کیا ہے سو سال مکمل ہو گئے اس ادارے کو لیکن آج جو ہے کیسی آر حکومت میں یہ ادارہ ایک مزاق بن چکا ہے دوہزار سترہ میں بیس کورڈ کی لاغت سے اس کو فانڈیشن ڈالا گیا لیکن اس میں صرف آٹھ کورڈ ہی ریلیس کیے گئے ساتھ مالے کا جو یہ بیلڈنگ ہونی چاہیے جس میں سے یہ صرف تین مالے مکمل ہوئے اس میں سے دو مالے جو ہے کمرشل کے لیے رکھا جائے گا اور باقی کے پانچ مالے یتیم اور یسیر بچوں کے لیے رہنے کے لیے یہ ادارہ رہے گا میں تلنگانہ حکومت سے خوچنا چاہتا ہوں کیسی آر صاحب آپ پچھلے ساتھ ساڑھے ساتھ سالوں کے اندر جتنے وعدے کرے مسلمانوں کو لے کر خاص کر کے مسلمانوں کو اخلیتوں کو لے کر رہی بات چار منار دعویہ خانے کی یا پھر مسلم ایرے کے اندر جو فلیور بننے کی یا پھر پرانے شہر کے اندر میٹرو جانے کی جہاں پہ اخلیتوں کا معاملہ ریلیٹڈ ہے وہاں پہ کہیں بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہے اور اس ڈیولپمنٹ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ایوائٹ کیا جا رہا یعنی مطلب اوٹ کے وقت جو ہے بارہ پرسنٹ ریزرویشن مسلمانوں کا مسیحہ اردو میں اچھی تخریر کر کے اردو کو ترجی دیتے ہوئے کیسی آر صاحب مسلمانوں کے اوٹ لیتے آ رہے ہیں اور جب اوٹ ملنے کے بعد نہ بارہ پرسنٹ ملتا نہ انیس الگربہ کی عمارت پوری ہوتی نہ چار منار دعویہ خانے کے اوپر جو چار کورڈ روپے سانکشن ہوئے وہ مکمل ہوتے لیکن دکھانے کے لیے تلنگانہ نمبر ون دکھانے کے لیے ہائی ٹیک سٹی کے اندر کیبل بریج بنتا وہ بھی اتنے ٹائم میں بنتا کہ جتنے ٹائم میں وعدہ کیا تھا یہ ادارے کو یہ جو وقت کے جو ریلیٹڈ ادارہ ہے یہ انیس الگربہ کو جہاں پہ یتیم یسیر بچے رہتے جن کے کوئی پرسانے حال نہیں ہے جن کے ماں نہیں باپ نہیں وہ لوگ جو ہے یہاں پہ رہتے ایسے بچوں کو جو ہے یہاں سے شفٹ کامپلی پر انیس الگربہ جو یتیم خانہ ہے اس یتیم خانے پہ عثمان محمد خان صاحب نظام الدین صاحب اس کے عفضل الدین صاحب اور کافی سارے یہاں پہ کانگریس کی سینئر لیڈر موجود ہے ہم سب کو ایک بات کی تکلیف تھی کہ یہ ہمارے ساتھ ہر کسی کے ساتھ تلنگانہ میں کسی آر صاحب کی حکومت آنے کے بعد نائنصافی ہو ری مگر ہم سب لوگ اس چیز کو برداشت کرتے ہوئے ساتھ سال سے گزار رہے ہیں مگر جب ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ تلنگانہ کے یتیموں پر بھی ظلم ہو رہا تو آج ہم احتجاج کے طور پر ہم ہمارے گھروں سے نکلے اور انیس الگربہ یتیم خانے پر پہنچے جس کو کسی آر صاحب نے ونیس مارچ دوہزار سترہ کو ڈیمولیش کر دیا تھا یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ بیس کروڑ کی لاغت سے اس کو بہت عالی شان امارت بنائی جائے گی یتیموں کے لیے مگر آج چار سال ہو چکے اس پہ صرف اور صرف آہیستہ سے ایک دو تین فلور دال دے کے سلاپ دال کے چھوڑ دیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ ہم اس کا کام جاری ہے مگر یہاں پر کوئی کام صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا چار سال میں چار سلاپ نہیں دال سکے وہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یتیموں کا مخام ہے وہیں دوسری طرف جب کیسی آر صاحب دوہزار چودہ میں سی ایم بنے بننے کے بعد کیمپ آفیس جب شفٹ ہوئے ہونے کے بعد ان کے بیٹے کیٹی آر صاحب نے اپنے والد سے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ کیمپ آفیس میرے کو پسند نہیں آرہی تو امیڈیٹ اپنے بیٹے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیسی آر صاحب نے مارچ دوہزار سولہ میں کیمپ سی ایم کیمپ آفیس میں پرگتی بہون نام سے ایک بیلڈنگ کی تعمیر شروع کی جو نومبر دوہزار سولہ میں اپنے بیٹے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک لیکزری سو کروڑ کی بیلڈنگ پرگتی بہون سی ایم کیمپ آفیس میں صرف اور صرف آڑھ مہینے کے وقفے میں کمپلیٹ کر دی گئی وہ کیٹی آر وہ بچے کی خواہش پوری ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے سر پہ اس کے باپ کا سایہ باخی تھا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے وہ بیٹے کی خواہش پوری ہونے کے بعد کیسی آر صاحب کی بیٹی کویتہ میڈم نے خواہش کی کہ اپنے والد سے کہ مجھے آنے جانے کے لیے تکلیف ہو رہی ہے مجھے درگم چیرو کیبل بریچ دالیے تو اس بیٹی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیٹی آر صاحب نے مارچ جوہزار ونیس میں کیبل بریچ کا ایک سو چھوریہ سی کروڑ سے خام شروع کیا